اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جو یہاں کے لئے ریسے پی لے کر آئی ہوں وہ ہے کلیجی صاف کرنے کا طریقہ اید آگئی ہے اور کلیجی کو صاف کرنا ہے جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سے سمیل جو ہے وہ کیسے جائے اس کو کیسے ہم لوگ ایزی لی صاف کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لئے رسی بھی یہ ہے کہ آدھا کلیجی لے کے اس کے پیسیز کر لیے اس کو ایک ساف پانی کا بول لے کے اس کے اندر آپ نے ڈپ کرنا ہے اور اچھی طرح اس کو جو ہے نا یعنی کہ ڈھو لینا ہے آپ نے دیکھیں پانی جو ہے وہ جتنا اس کا بلڈ نکلنا تھا کلیجی کا وہ اس کے اندر آگیا ہے اب جو ہے آپ نے ایک الگ پلیٹ لینے اس کے اندر کلیجی جو ہے وہ نکال لینے ہیں آپ نے اس کو سپرٹ کر لیتے ہیں کلیجی کو اس پانی میں سے نکال کے پلیٹ کے اندر رکھتے ہیں جب تک کلیجی صاف ہو رہی ہے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں اور لائک کریں دوسروں تاک میری ویڈیوز اچھی لگیں تو تھمز اپ دیں اور میری ویڈیوز کو آگے بھی آپ شیئر کریں جی کلیجی جو ہے وہ ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لی ہے ساری اب یہ جو پانی ہے اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اور ایک دوسرے بول میں جو ہے وہ پانی لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے جو دھولی کلیجی ہے اس کو دوبارہ سے ہم لوگ ڈال دیتے ہیں اور یہ اس پانی کے در کلیجی ڈال دی اب جو ہے تھوڑا بہجو اور بلڈ اس کے اندر ہوگا وہ جو ہے دوسری دفعہ دھولے سے جو ہے وہ نکل جائے گا جی تو کلیجی دھول گئی ہے اب یہ جو پانی ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ پھینک دیں گے اور جو کلیجی ہے اس کو دوبارہ سے ہم نے ایک پانی میں ڈپ کرنا ہے اس کا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بول یا سافٹ لین بول لینا ہے اس میں جو ہے آدھا کپ ہم نے ملک ایٹ کرنا ہے آدھا کلیجی کے لیے آدھا کپ دو جائے گا اور اس کے ساتھ ایک کپ پانی جو ہے اس دودھ کے اندر ہم نے مکس کر دینا ہے آدھا کپ دودھ اور ایک کپ پانی اس کا مکسچر آدھا کلیجی کے لیے ہے اس کے اندر ہم نے دھولی اکریجی ہے وہ ہم نے ڈپ کر دینی ہے تقریباً 20 سے 25 کے لئے 20 سے 25 کے لئے اس کو اس کے اندر ڈپ کر دیں گے اور جسی میں نے یہ پیس اس کے اندر ڈالایا تو یہ دودھ جو ہے اس نے اپنا کلر شینج کرنا شروع کر دیا یعنی کہ اتنے اچھے طریقے سے یہ دیکھنا ہے لائٹ پینک سائز کا کلر ہو گیا اور دالتے ہی پتہ چل گیا کہ واقعی اس کے اندر سے جو بلڈ ہے وہ کنوارڈ ہو رہا ہے اس کے اندر ڈودھ کے اندر اس کو ہم اب ڈپ کر کے رکھ دیں گے کہ ہم 20 سے 25 منٹ کے لئے آپ سے ملتی ہوں 20 سے 25 منٹ کے بعد جی ناظرین پچیس منٹ ہو گئے اور اب جو ہے میں نے جو ہے وہ کلیجی جو ہے اس کو دھو واش کرنا ہے دوبارہ سے دھونا ہے میں نے یہ دیکھیں ذرا دودھ کا کلر جو ہے وہ کتنا پنکش پنکش سا ہو گیا ہے 25 منٹ میں جتنا بلڈ جو ہے اس کلیجی کے اندر جو ہے وہ نکلنا تھا اس دودھ کے اندر چلا گیا اب ساپانی کا بول لیا میں نے اس کے اندر یہ جو ڈپ کی ہوئے پیسز ہیں کلیجی کے ان کو میں نے اس کے اندر ڈال لیا اور سارے پیسز کو جو ہے وہ ساف کر لیا ساپانی سے دھو لیا موسیقا یہ دیکھیں بول میں دودیا سا بھی پانی کا رنگ ہے تھوڑا سا بلکل لائٹ سا تو میں نے دوبارہ سے ایک بول پانی کا لیا اس کے اندر یہ جو پیسز ہیں کلیجی کے دھولے میں ان کو ایک دفعہ پھر سے میں نے دھولیا اس سے کیا ہے کہ تھوڑا بہت اور بھی اس کے اندر دودھ ہے کلیجی میں وہ نکل جائے گا اس کے اندر سے اور جو ہمیں بلکل نیڈ اینڈ کلین جو ہے پیسز جو ہے وہ مل جائیں گے کلیجی کے جی ناظرین یہ کلیجی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پانی کے اندر چلے گئی ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے بس ڈالا اور ہم نے کوئی مسل مسل کے اس کو نہیں دونا بس ڈالا اور جسٹ اس کو جو ہے وہ سیپرٹ کر لیا اس کے اندر سے اس طرح گھنگال کے دفعہ سے اس طرح ہاتھوں سے اور ان کو جو ہے پیسز کو پلیٹ میں رکھ دیا یہاں بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ آپ نے کلیجی جو ہے فریز نہیں کرنی ہے اس کو جیسے ہی آپ نے دودھ میں ڈپ کیا دھولیا نکالے اس کو فوراں ہی پکانا ہے یہ پریزروٹیو جو ہے آپ نے پریزرو کرنا ہو کلیجی کو سیف کرنا ہو یا فریز کرنا ہو اس کے لیے یہ میتھرڈ نہیں ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہیں آپ کا بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنی ہوسٹ شوائزی کو اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی